ملک میں ایک ماہ بعد کبھو بیش الیکشن ہونے ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ مطالبات سامنے آتے ہیں کبھی کبھار ایسے الزامات سامنے آتے ہیں لیکن کبھی کبھی بہت خطرناک بیانات بھی سامنے آتے ہیں ایک خطرناک بیان جو آج دیا ہے جعوید لطیف صاحب نے آپ کو پتہ بڑا ٹائم لی وہ دیتے ہیں اور کوئی پریس کانفرنس سے کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہے نو مئی کا ثانیہ دوبارہ دہرائی جا سکتا ہے اس کی باقاعدہ جو ہے وہ سازش جو ہے وہ رچائی جا رہی ہے چکوال کا ذکر رہی کیا لیکن چکوال کے شخصیت جن کا نام وہ نہیں لے سکے ہم آپ کو لے کے بتاتے ہیں جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں چکوال میں اب وہ کن کن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کیا اداروں کو خبر ہے اداروں کو کر خبر ہے تو لطیف صاحب کا پھر خیال ہے کہ یہ ہو کیسے رہا ہے کہ کسی کو سزا نہیں دی جاری کسی کو روکا نہیں جا رہا اب ظاہر ہے کہ جب جعوید عدیف صاحب بات کریں گے تو پھر حضور عمان صاحب بھی آج بہت خطرناک انہوں نے بات کی ایک تو انہوں نے کہا جی کوئی سازش نہیں ہو رہی پاکستان دریقے صاحب کو بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاری بلکہ کوئی ظلم ہی نہیں ہو رہا ان کے اوپر وہ تو ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے ان کو اچھے طرح سے پروجیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اگلے الیکشنز جیت سکیں اب مولانا صاحب کی یہ بات سے متفق تو نہیں ہوں لیکن یہ بات انہوں نے کیا کی ذرا یہ بھی سنتے ہیں جج بیٹھے ان کو کہا کہ اپیل دائر کرو اس نے اپیل دائر کی اور ان کو اسی وہ حکم دیا کہ ابھی ابھی شیڈول جاری کرو اگر چیف الیکشن کمیشنر نے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ادارہ ہوا کب ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کا معاملہ اور کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسطہ پاکستان ہوگا مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا کوئی بھی کارکن شہید ہوا یا زخمی ہوا یہ انتخابات کے سلسلے میں تو اس کا الزام وہ دھریں گے چیف جسطہ پاکستان پہ اور چیف الیکشن کمیشنر پہ اب یہ بیان تو ہے ہی سٹرانگ اس کے علاوہ انہوں نے کیا خط ان کو موصول ہوا ہے کیا ان کو ایڈمنسٹریشن خدایات دے رہی ہے کیسے ان کے لیول پلینگ فیلڈ نہیں بن رہی وہ بھی شکایت ذرا سنن لیجئے حضرت ہمیں باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے نوٹس ملے ہیں ہمیں باقاعدہ نوٹس ملے ہیں صرف مجھے نہیں پاکی پارٹیوں کو بھی کہ آپ الیکشن کمیشنر کے لیے نا آپ الیکشنر کمپیر میں نہیں جائیں گے بار انہوں نے ہمیں نوٹس دی ہیں اب اس قسم کی صورتحال میں کیا یہ سوال اٹھانا بھی جرم ہے ہمارے لیے ہم یہ بات بھی نہ کریں تو ماحول تو دیا جائے نا ہمیں ہم یہ بات بھی نہ کریں کہ ماحول بھی نہیں دیا جا رہا الیکشن کا ماحول کیسے وہ پیدا کریں کیونکہ ان کو تو خط موصول ہو رہے ہیں انتظامیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر نہ نکلیں کیمپیننگ نہ کریں کیا یہ خط کہہ رہے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی موصول ہوئے ہیں تو ابھی تو ہم نے دیکھا نہیں کہ کس کس کو کیا کیا موصول ہوا ہے بلاب مکلو زرداری صاحب تو پوری پاکستان کا دورہ تو کر ہی رہے ہیں کیا ان کو بھی یہ خط موصول ہوا تھا جانیں گے قادر مندوخیل صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا مندوخیل صاحب اور ہمارے صاحب موجود ہیں سینیٹر ہمائیو مومن صاحب پی ٹی آئیس سے بہت شکریہ آپ کا بھی سر مندوخیل صاحب یہ الزامات کی سیاست تو جلے سمجھ میں آتی ہے لیکن اس طرح سازش جیسے ہو رہی ہے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی سچائی ہے میرے خواہد میں الیکشن جیسے جیسے نظری کہا رہا ہوگا تو اس سے زیادہ آپ کو خطرناک بیانات ہو سننے میں آئی گیا اور دیکھنے میں لیکن یہی کہ چیز جسٹس کے تو ہم شکر گزار ہے کہ بجائے آپ اس کو یہ الزام دے کہ اگر کوئی زخمی یا کوئی شہید ہوا اللہ نہ کرے تو اس کو ذمہ دار ہوں گے تو اگر الیکشن نہ کراتے تو اس کو ذمہ دار کون ہوتا سب سے پہلے تو منطالبہ ہمارا یہ ہی تھا کہ الیکشن نہ کرانا چیف جسٹس کے کا ذمہ داری نہیں تھی چیف الیکشن کمیشنر کی تھی مگر وہ تو کرائی نہیں رہتے تو میں سمجھ رہوں کہ یہ بیانات سیاسی بیانات ہے ان کو اتنے شریف نہیں لینا چاہیے اور سب کو الیکشن کے ڈے کے اوپر فوکس کرنا چاہیے جو بھی مہم چلانا جو پارٹی چلانا ہے جو بھی ہے پیپلس پارٹی انہیں سب سے پہلے اپنی مشہور کے دس پوائنٹ جو انہا وہ عوام کے سامنے کل بی بی شیئر کے مزار کے اوپر جو جلسہ تھا اس کے اوپر بلاوت صاحب نے اپنے سامنے رکھ دی ہے عوامی وفات کی لیے ہے جہاں اگر بجلی کی تین سو یونٹ آئے فری والے کا یہاں جہاں بینجیر انکم سپورٹ کے نوے لاکھ تک تو پہنچ گئے مزید ریسٹیشن ہو رہی ہے اور اس کے اندر وسیلہ روزگار بینجیر اسی طرح بینجیر نشان و ما پالیسی اس کے اندر موجود ہے اور پھر اس کی ملکی معیشت کے حوالے سے بہت سارے پوائنٹ جو بتائے گئے ہیں ہم تو اسی پہ فوکس کر رہے ہیں اور یقین ان چیزوں پہ ہم اوڈ بھی مانگیں گے اور ہم اپنی قردگردی بھی بتائیں گے ہم نے کیا کیا بھی تک اور کیا کرنے والے تو یہ ساری چیزیں ہمارے ترجیح ہیں نہ کہ مولانا صاحب یا کسی اور کی بیانات کی ہیں ٹھیک ہے میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں مومن صاحب یہ فرمادی کہ ایک طرف ساتھ آپ کو کامپلیمنٹ ملی ہے مولانا صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کو آپ کے اپر ظلم تو ہو نہیں رہا اور آپ کو اس کے بہتر نتائج بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ یہ جو چکوال سے بندیال اور بندیال سے ساکم نصار تک یہ جو پوری مہم جاری ہے اور اور اس سے سیریس الزام یہ کہ آٹھ فروری کے بعد نو فروری اور دس فروری کو وہی ہوگا جو نو مئی اور دس مئی کو ہوا تھا آپ کا رسپونس ہے اس پر بسم اللہ احمد الرحیم دیکھیں مولانا صاحب کو میرے خیال میں ان کو غلطی لگی ہے ان کو انتظامیاں کہہ رہی ہے کہ آپ باہر نہ نکلیں وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ یہ سردیوں کا موسم ہے انہوں کو سردی بہت لگتی ہے انہوں نے پہلے بھی الیکشن سے پہلے کمپلین کیا تھا کہ سردی بہت ہے تو ہمارے لوگ نکلیں گے کیسے تو انہوں نے ان کو شاید اگر غور سے پڑے تو اس میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ تھوڑی سی منفلی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ وہ کھاتے رہے سردیوں کے موسم میں آپ کو سردی نہ لگے لیکن میں دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہر ایک انسان کی شاخت ہوتی ہے یا اس کے والد یا اس کے استاد وہ آپ کے بارے میں جو بیان دینا اس سے اس بندے کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے مولانا صاحب کے والد اور مولانا صاحب کے جو روحانی استاد ہے وہ بھی ان کے والدی ہیں ان کے بارے میں ایک بیان تھا جو عبدالصدار نیازی صاحب نے کہا تھا اور بڑے لوگوں نے اس کو کوٹ بھی کیا ہوا ہے اور وہ لکھا گیا تھا کہ یہ ان کے کمرے میں آتے جاتے تھے تو وہ خاموش ہو جاتے تھے پوچھا کہ کیوں تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو پیسوں کے عوض انفرمیشن دیتا ہے تو ان کی کریڈیبلیٹی تو ہے ہی نہیں ان کو یہ نظر نہیں آرہا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو کیسے روکا جا رہا ہے کیسے تھری ایم پیوز کے تحت جو مین سٹریم لائن لیڈرز ہیں ان کو اندر کیا جاتا ہے کیسے جب کوئی عورت ہو تو اس کو کس طریقے سے اس کو ہنڈل کیا جا رہا ہے آپ کے جو پروپوزر سیکنڈر ہیں ان کو کیسے کیا جا رہا ہے تو یہ چیز تو مولانا صاحب کو آتے نہیں ہو باقی ایک آدمی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دوہزار تیرہ میں بھی ہوا تھا دوہزار آٹھ میں بھی ہوا تھا اس سے زیادہ برے حالات تھے اس سے کہیں زیادہ کئی گناہ زیادہ برے حالات تھے اس وقت تو سارے ہو رہے تھے ان کو چونکہ اپنی ڈیفیٹ نظر آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ یہ ابھی بھاگ کے ڈی آئی خان سے بھاگ کے بلوچستان میں کسی ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں الیکشنز کے لیے کہ وہاں سے یہ الیمنیٹ نہ ہو کیونکہ یہ پانس علم پر بڑے گراہ گزریں یہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے اور ان ویچاروں کو کافی تکلیف ہوئی اس کی وجہ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کی تو ان باتوں کو اگنور کریں اور دوسرا یہ یاد رکھنا کہ جو ڈیموکرائٹک مندخیل صاحب نے کہا ہے ان کا ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جو تنخواہ اس بات کی لیتا ہے کہ الیکشن ٹائم سے کرائے اس نے سات نویمبر تک الیکشنز نہیں کرائے تو اس میں مولانا صاحب کو کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن جب اوویسلی جب یہ چیز انکونسٹیوشنل ہو گئی تھی تو کسی نہ کسی نے تو الیکشن کمیشن کو کہنا تھا کہ بھائی میرے تمہارا تو کامی الیکشن کرانا ہے تو الیکشن کی ڈیٹ دو تو جب الیکشن کی ڈیٹ دی تو اس کے بعد اب ان کو تکلیف ہو گئی اور جو جو یہ قریب آتا جائے گا ان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی جب یہ دیکھیں گے کہ ان کی پوپولارٹی زیرو کی بجائے مائنس جا رہی ہے تو ان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی اور یہی وہ تکلیف ہے جو جعوید لطیف صاحب کے ان طرف سے بھی نظر آ رہی ہے اس قسم کے لوگ ہر پارٹی میں ہر لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں نے ساتھ رکھے کہ اس قسم کی جس کا نصر ہے محمد صاحب بہت زیادہ سیریس الزام ہے نو مائی کا نو مائی کا ثانیہ ابھی بھولے نہیں ہیں نو مائی کے ثانیہ میں جتنے لوگ اڈوالڈ ہیں اور جو گرفتار ہو رہے ہیں جیسے شاہر ملک قریشی صاحب دوبارہ گرفتار ہو گئے ہیں تو یہ معاملہ سادہ تو نہیں ہے اگر اس قسم کی بات کرنا ذمہ داری سے پریس کانفرنس کر کے چکوال سے بندیال بندیال سے ساکر بنصار پھر نو دس مائی کو ایز ریپٹیشن دیکھا جائے گا وہی چیز ریکر ہوگی نائن ٹین فیب کو تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے جس کو اب درگزر کر دیں دیکھیں یہ بلکل چھوٹی بات نہیں ہے لیکن اس سے اگر ہم اس سے پوچھیں تو میں تھوڑا سا پریشان ہوں گا میں اس لیے پریشان ہوں گا کہ جب الیکشنز کی ڈیٹ کے جب باتیں ہو رہی تھی تو سمہا پاکستان مسلم لیگ نون والوں کو ڈیٹ ایگزیک پتہ تھا کہ گیارہ مئی پلس مائنس فائیو ڈیز ہو جائے گا تو ان کو یہ ڈیٹ کیسے پتہ تھا اس کا مطلب ہے کسی نے ان کو بتایا تھا یہ ان کی پلاننگز میں یہ سب کچھ تھا اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نو اور دس فروری کو یہ چیز ہو سکتی ہے تو میں سوال اٹھاں گا آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ پلان کرو جسے فالس فلانگ کہتے ہیں اور آپ اس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز ہوئی تھی اور وہاں پہ تو میں یہ بھی سوال اٹھا لوں گا کہ یہ تو نہیں تھا کہ آپ لوگ ایکچولی تھے پیچھے یہ ساری کام کرنے میں آپ لوگ نے کوئی اپنے بندے بیچ میں ڈالے ہوئے تھے کچھ کہتے ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہو دیکھیں یہ جب ایک شخص اس قسم کی چیزیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے بعض دفعہ آپ کو ذرا کریدنا پڑتا ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا سوال اپنے دماغ میں اٹھاؤں گا کہ یار یہ بندہ ایسے کیوں رہا ہے ان ڈیٹس کا ذکر کیوں کر رہا ہے جب آپ کڑی سے کڑی ملانے شروع کر رہے تو میں تھوڑا سا ان کو بلا کے ان کو بلاؤں گا اور ان کو کروں گا کہ بھائی مجھے باہ بتاؤ کہ what is the evidence کیا آپ ایک چیز کے لحاظ سے جیسے اس وقت ہو رہی تھی کہ آپ وہ چیزیں کر کے آپ باقی بھی وہ چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو یہاں پہ میں چیز کو ذرا آپ کی کوئیش پوری کر دیتے ہیں ولال کیانی صاحب نے جوائن کیا ہمیں نون لیگ کے نون لیگ سے اب آپ انہی سے پوچھ لیجئے ولال صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آج جعوید عطیب صاحب کا ایک بڑا خطرناک قسم کا بیاد سامنے آیا ہے چکوال سے بندیال بندیال سےہ آکھ ساکی بن سار تک اور پھر نو دس آم ماہ میں کازے اوسانے آئے وہ ریپیٹ ہو کا فروری میں ڈیٹ آپ کو کیسے وعلوم ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کوئی ایویڈنس ہے جی سر بدلال صاحب جی صندوق بچہ صاحبہ دیکھئے میں یہ تو آس آس اب جن صاحب کا اپنی ایک ایک ہفتری معلوم شنگ اس spawn کے ان کی ایک اپنی کوئی انالسس ہے جی اور وہ ہی بہتر بتا سکیں گے کہ ان نے یہ بات کیوں کی ہے جی مگر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بطور جماعت ہمارا جو فوکس ہے جو آپ روزانہ دیکھ رہی ہیں نواز شریف صاحب ہمارے پارلیمنٹری بورڈ کو لیڈ کر رہے ہیں ہم الیکشن کیمپین کے لیے تیاری کر رہے ہیں آٹھ فیبری کو انشاءاللہ الیکشنز ہیں ہم پر امید ہیں کہ الیکشن کمیشن فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز انچور کرے گی اور دیکھئے ہمارا تو سارا فوکس جو ہے وہ ہماری الیکشن کیمپین پہ ہمارے جو بھی عوام کے مسائل ہیں آپ نے دیکھا کہ کل ہی گزشتہ روز ہم نے ایک منیفیسٹو کے حوالے سے پورٹل لانچ کی ہے جس میں ہم ڈیریکٹلی عوام سے رائے چاہتے ہیں ہم اپنا منشور بڑی سنجیجگی سے بنا رہے ہیں ایک سیریس پالسی ڈاکیمنٹ جو کہ واپس ملک اس ٹریک پہ لاسکے جہاں پہ دوزار سترہ میں تھا نواز شریف صاحب کو ہٹانے سے پہلے ایک شخص کو وزارت عظمہ پہ مسلط کرنے سے پہلے تو دیکھئے یہی ہمارا فوکس ہے باقی ہمیں جی ہمیشہ اس چیز کو انشور کرنا چاہیے ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو ہم دیکھیں بھی اور انشور بھی کریں مل ملا کے کہ ایک فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں بھی اور اس کا تاثر بھی ہو and ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا جی انشاءاللہ and we are confident انشاءاللہ کہ آٹھ فیبری کو جو الیکشنز ہوں گے اس میں نواز شریف صاحب عوام کے زور سے عوام کے زور پر ووٹوں سے انشاءاللہ ملک کے چوتھی دفعہ وزیراعظم بنیں گے اور that is what we are working towards جعاوید لطیف صاحب is close to میاں صاحب and I know کہ میاں صاحب جب لندن سے بات کرتے تھے تو جعاوید لطیف صاحب میں یہاں بتایا کرتے تھے اس لیے میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو اور party position different ہو اور جعاوید لطیف صاحب میں اتنی حمد کہ وہ اپنا اپنا کوئی بیان اس طرح مسلط کر دیں اور اگر تو وکٹری اتنی صاف نظر آ رہی ہے تو پھر اتنا متنازع بنانے اور اتنا ڈر اور خوف کس چیز کا ہے جی دیکھیں میں again once again جی اس کا تو بہتر یہی ہے کہ آپ جعاید لطیف صاحب سے پوچھیں جی مگر میں تو جی کیونکہ روزانہ یہاں پہ ہوتا ہوں جی میں ابھی بھی as i speak to you میں party کے headquarters سے ہمارے جو پی ایم ایل این کا secretariat ہے در مارڈل ٹاؤن لاہور میں وہیں سے آپ سے مقاتب ہو جی اور یہاں پہ آج بھی ہمارے parliamentary board کی meetings ہوئی ہیں تو دیکھیں we are you know focused on the elections اور اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے جو کی گئی ہے اس کا جعاید لطیف صاحبی بہتر بتا سکیں گے مگر یقینا ہمیں یہ ensure کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی attempt اگر کسی بھی طرف سے ہو to ensure to make the elections controversial یا اس کی جسے ہے اس کو اس کے اوپر کوئی ایسی کوئی کوشش کی جائے جس سے ایک ایک ماحول خراب ہو election سے پہلے یہ ہمیں ensure کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو اور ہم پور امید ہیں کہ انشاءاللہ free fair and transparent elections ہوں گے process چل رہی ہے جی آپ کے سامنے scrutiny چل رہی ہے candidates کی election commission نے اپنا schedule announce کر دیا ہے تو we are going through the motions as as one should جو election کے process میں ہوتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ سارے جو بھی مراحل ہیں elections election day کے اور election day سے پہلے وہ سارے smoothly اور as per the law of the land وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے جی اچھا اب میں ایک اور آپ سے سوال یہ پوچھتی ہوں کہ جو آپ کے مفتی کفایت اللہ ہے جی ایو آئی فے سے وہ نواز شریف صاحب الیکشن لڑا ہے مان سیرہ سے اور وہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی seat adjustment نہیں ہوگی اور فتح ہماری ہی ہوگی تو یہ جو فتح انہی کی ہوگی تو seat adjustment was a was a given between جی ایو آئی ایف ایڈ پی ایم ایل این یا ہم غلط ہیں اس بارے میں پھر مندوخیل صاحب سے پوچھتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور نون لیگ کیا کونسی سیٹنٹ چاہتی ہے ایم کیو ایم سے لیکن ابھی آپ اگر اس کا جواب دیتے کہ مفتی کفائیت اللہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایز ای اپوننٹ لوں گا کوئی seat adjustment نہیں ہوگی جی دیکھیں ہماری یقینا جی ایو آئی کے ساتھ ایک ہمیشہ ایک پی ایم ایل این کی ایک اچھی working relationship رہی ہے اور in the past alliances بھی ہوئے ہیں seats کے اوپر بھی بات ہوئی ہے اس دفعہ بھی مولانا فضل الرحمن صاحب ہمارے پارٹی ہیڈ پارٹرز میں ادھر ہی جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ آئے تھے ہمارے قائد نواز شریف صاحب سنگ کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور ان کے وفت کی بھی اور یقینا جو سیاسی صورتحال ہے ہم نواز شریف صاحب بھی مولانا صاحب کے گھر گئے تھے جی اسلامباد میں اور اس کے بعد at a working level دونوں پارٹیز کی ٹیمز کی بھی گفتگو ہوئی ہے اور یہ ایک رابطہ جاری رہا ہے تو یقینا جو سیاسی صورتحال ہے اور جو electoral possibilities ہیں اس پر discussion تو ہوتی رہی ہے مگر کوئی ایسی حتمی بات ابھی تک تیہ نہیں ہوئی تو اس لیے جی all possibilities are still open اور یہ ہمارا جو dialogue ہے party پی ایم ایل این کا یہ صرف جی جو آئے کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر جماعتوں کے ساتھ دیگر علاقوں میں جاری ہے جی آہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہماری discussion in the past رہی ہے ایم کیو ایم کا وفت بیدر لاہور آیا تھا اور اب شہباز شریف صاحب بھی کراچی آج ہی پہنچے ہیں جی تو یہ یہ this is all part of the process جی ہمارے اپنے candidates بھی finalize ابھی ہو رہے ہیں ہمارے parliamentary boards ابھی تک جاری ہیں جی پرسوم انشاءاللہ ہم امید کریں کہ ہمارا یہ process conclude کر جائے گا ٹھیک ہے تو all of this is connected جو party's کے ساتھ بھی discussion ہے اور جو ہمارے let me just let me just go to مندوخیل صاحب کافی دیر صاحب ٹھیک ہے I'll come back to you I'll come back to you مندوخیل صاحب کراچی is very interesting right now کیونکہ بڑا خوش خوش گوار محول میں ملاقاتیں بھی ہوئیں ایک دوسرے کی تعریفیں بھی ہوئیں لیکن seat پہ معنی نہیں کوئی ملیر کسی کو چاہیے کسی کو کوئی اور چاہیے seat تو یہ معاملہ آپ کو بنتے دکھائی دے رہا ہے یا بگڑتے دکھائی دے رہا ہے آہ سانا صاحب آپ انکیم کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے جو اور کسی سیاسی party کے ساتھ سے adjustment کی بات کر رہی ہے اور آہ یہ سارے توپون کا رفت یعنی وہ میرے الکینے دو سو بیالیس کے طرف آئے جہاں شباہ شریف صاحب دعویٰ کر رہے کہ دوہزار اٹھارہ میں میں نے چونٹی زارہ وٹ لیے اور آہ اور مصطفیٰ کا ماں سب کہتے ہیں میں چوتھے نمبر پہ آگیا آتا لہذا مجھے باری دو لیکن سوال یہ ہے جو شخص الیکشن لڑنے آ رہا ہے میں شبیس کی سپیشلی بات کر رہا ہوں اور لوگوں سے اوٹ مانگیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھائی مجھے اوٹ دو میں ایم این اے بن کر آپ کا کام کروں گا اور یہی باتیں انہیں دوہزار اٹھارہ ام بی بی علیق معلوم ہے ان کی لوگوں نے یہ کہی ہے اور انہیں یہ کہا کہ ہاں بلدیا ٹاؤن میرا علکے کا نام ہے بلدیا ٹاؤن این اے ٹو فوٹو کا بلدیا ٹاؤن کے گلیا میں لاہور جیسے بناؤں گا لاہور جیسی بنانی کیا تو پانچ سال کے بعد اب تشریف لا رہا ہے اور الیکشن لڑے تو کیا لوگ سوال نہیں کریں گے ان سے کہ جناب آپ ایم این اے بن گئے آپ کریں گے مفتہ اسماعیل وزیر خزانہ بن گئے آپ میں تو ایک روپے کا کام نہیں کیے اب کیا منجن بیچنے آئیں گے کیا لوگوں کو بولیں گے مجھے اور دو میں کام کروں گا لوگ بھول گئے کہ آپ وزیر آزم رہے آپ نے پانی کا منصوبہ جو میں نے پی سی بن بنایا تھا میرا اور بلاوال شبا شریف صاحب کا بلاوال صاحب کے الکے کا اور وہ آئین ٹائم پہ انہیں نے میں دوکے کلاب استعمال لی کروں گا منہ کر دیا نئی پیسے نہیں میرے پاس تو ابھی کیا ووٹ مانگیں گے اور یقینا ہم تیار ہے اس وجہ سے یہ ان کے ان ان کا سارا لیا رہے ان کے من کا سارا لیا رہے ایک دوسرے کا احتیاط جو انہا ایک چھوٹے سے برت کر قادر خان مندوخیل کے مخالف چل رہے پورا کراچی ایک دوسرے کو دینے کو تیار آئے مگر یہ سید دینے کو تیار نہیں ہے میں تو کہتا ہوں دونوں لڑے احتیاط کرے یا سنگل لڑے انشاءاللہ شکست ان کا مقدر بنے گا آوام ہم باشفور ہو چکا ہے آوام ان کے لارے لپوں میں نہیں آئیں گے آوام ہم یہ کہیں گے کہ میں نے کہ بجائے بجائے بجرازم بن گئے آپ نے کچھ نہیں کیا دوسری طرف منسٹر تنہ ایڈوازر تنہ ارد بیس کروڑ کے ترجعاتی کام منظور کرا ہے تاریخ میں پہلی مرتب پانی کی لائنیں سیوریج کی اور گیس کی لائنیں بچا رہا ہوں بیندیر انکم سپورٹ کے ذریعے پچاس آزار زیادہ ریشٹریشن اب تک کرا چکا ہوں آٹھ میں نے نادرہ کی بین چلوا ہے گر گرش ناکتی کار بنوا ہے یونیسٹی منظور کرا ہے یہ کیا بتائیں گے لوگوں کو کہ آپ ہمیں اور دو میں ہیں میں نے بن کے کام کروں گا تو یہ سارے ان کے جو ملاتاتے ہیں یہ ابھی سے میں آپ کو بتا دوں انکم کے لوگ دوسرے چینل کے دوسرے سارے کر رہے ہیں ان کا آپس میں جگڑا ہوگا کوئی اتیاد نہیں ہوگا اور میں تو کتنوں اللہ ان کا اتیاد ہو جائے یہ سارے مل کے میرے سلا بھی کھٹے ہو جائے انشاءاللہ سنگل پارڈی پیپلز پارڈی کے رکن کے اتیاد سے میں ان کو شکست دوں گا اور زیادہ دور نہیں جا ہے ابھی دو سال پہلے میں زمنی انتخابات میں پور اکٹری ڈی ایم کا کنڈیٹ مستائی سمائل اس کو شکست کھایا گیا پھر اینکم کے بڑے ایک کو مصطفہ کمال چھتے نمبر کے آیا تھا اینکم پانچوے نمبر پہ آیا تھا پیٹی آئی چھتے نمبر پہ آیا تھے اب یہ اکھٹے ہو رہا ہے دو آزار اٹھارہ کا کلکولیشن کر کے تو لوگ اینکم کے تینتیس سال ان کو بھی دیکھ رہے جہاں سے ایم این ایم پی تے یہاں وہ مہر تھے یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے اور اینکم کی ہے یہ تو مصطفہ کمال کی پی اس لی پاڑی ہے اینکم کے جو ڈالیاں دے رہے تھے مہاجب نام کو جو ڈالیاں دے رہے تھے ڈائیس سو لوگوں کو جو زندہ جلہ سیکٹی میں بلگیا کریں اچھا ٹھیک ہے آپ نے یہ کہہ دیا یعنی کہ جھڑڑا ہوا ہی ہوگا 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 ہی ہوگا ٹھیک ہے آپ کو یہ اتحاد بنتے دکھائی نہیں دیتا لیکن آپ کی خواہش ہے کہ اتحاد بنے اور شکست ان کا مقدم اور بنے بلال کیانی صاحب آپ کا ریسپونس کیوں گی اور محمد صاحب آپ کا ریسپونس کیسے دیا آج ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی اس میں یہ جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو ممکنہ چاہیے ہوگی فورس الیکشن کے حوالے سے وہ ملے گی اور یہ پیسلہ بھی اب ظاہر ہے کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ بھی نہیں رہا لیکن پھر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے اور کیمپیننگ کی اجازت نہیں دی جاری یہ بات پذر عبان صاحب نے بڑی واضح طور پر کی ہے بلال کیانی صاحب ہر سب موجود ہیں محمد صاحب ہر سب موجود ہیں محمد صاحب تو محمد صاحب کیونکہ آپ کیونکہ آپ کا بھی ایک مکو او کے ساتھ آئیانس رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو اے نون لیک کا آئیانس جو لگ رہا ہے اللہ ہاپی چیوری یہ موسیقی 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 میں ان لوگوں کو کیا ووٹ ملے گا اب آ جاتے ہیں پنجاب میں اور بات آ جاتی ہے شہباز صاحب کی سپیڈ پہ جو کہ سپیڈی گنزالیس سے بھی شاید تیز ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2010 میں 40% تھی اور یہ شہباز صاحب کی ہی حکومت تھی اور جب وہ 2015-16 میں تھے تو انہوں نے اس کو 26% پہ کر دیا آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی نے 26% کو تقریباً 21% پہ لے گئے ہوا یہ ہے کہ انہوں نے 2013-14 میں 30 سے 26 کے 4% کام کیا ہے ہم اور بزدار جس کے اوپر یہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں انہوں نے 2015-16 کی بجائے جب وہ آئے اور 2018-19 میں کیا انہوں نے اس کو 21% پہ لے گئے تو جب ہم ان چیزوں کو موازنہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز صاحب سے زیادہ بہتر تو پاورٹی الیویشن میں بزدار صاحب تھے جب ہم ان سٹیٹسٹکس کو سامنے رکھتے ہیں تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آخر لوگ کیوں پاکستانی انصاف کی طرف چاہ رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جنرلی سپیکنگ یہ جو فوک سانگز یا اس قسم کی سانگز ہوتی ہیں میں آپ کو ایک بات یہ ملکوں نے ایک سانگ کیا ہے ٹی سیریز ہے انڈیا میں اس کو کبھی کسی پاکستانی سنگر نے ٹاپ ٹین میں نہیں آیا ملکوں نے صرف قیدی 804 کے بارے میں بات کیا اور اس نے نمبر ون پوزیشن لے دی ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو بھاتا ہے وہ اتنا مشہور ہے کہ یہ ساری چیزیں جب جب ایک جو مزدور ہے یا ایک جو جو کاشکار ہے جب وہ کام کروتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں سن رہو ہوتے ہیں ان کے پاس وہی فون ہوتے اسی وجہ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ اس الیکشن میں اگر تو تھرٹی پرسنٹ سے زیادہ دھانلی نہ ہوئی میں تھرٹی پرسنٹ اس طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنی یہ پاکستان مسلم لیگ نون بے شک اپنے کینڈیٹ کے حق میں تھرٹی تھاؤزن یا لیت سے اگر چھے لاکھ ووٹر دے تو وہ سوہ لاکھ ووٹ پہلے سی ڈال دیں ہم اس کو بیٹ کر کے دکھائیں گے that is what the that is the result پاکستان طریقہ انصاف ہے and that is the confidence we have کہ ہم لوگوں کو اس کی پروانی ہے ہم لوگ یہ چاہیں گے اب اس کے پری ٹیکسٹ میں اس چیز کو جب یہ لوگ محسوس کر رہے وہ ہیٹ محسوس کر رہے تو obviously پھر جعبت لطیف صاحب تو اس قسم کی بات کریں گے کریں گے اب کیا ان کو کیا لیکن میں ادھر بلال صاحب کو appreciate کروں گا کہ at least انہوں نے ایک positive بات کرتے میں کہا ہے کہ وہ لوگ ایک positive activity میں ہے اور انہوں نے اس بیانیوں کو own نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں that is the right way right approach towards a democratic thing اور ہم لوگ democracies میں ہیں ہمیں چاہیے ہم elections کو کہ ہیں کہ یہاں re-elections ہونے چاہیے irrespective of what اگر آپ دنیا کی جو بہترین democracies ہیں انہوں نے جنگوں میں کی ہے آپ یہ ترکی کو دیکھ لیں ادھر بائیا ہوئی تھی اس سے یہ earthquake سے انہوں نے پھر بھی elections کر آئے that is the resolve of a country جو democratic process میں believe کرتے ہیں ان کو تھنڈ لگ رہی ہے کسی کو تھنڈ لگ رہی ہے okay let's go let's move on let's move on let's move on ٹھیک ہے آپ کا point clear ہو گیا let me let me move on to بلال صاحب بلال صاحب آپ کا اتحاد احمقیم کے ساتھ چلتا وہ دکھائی نہیں دے رہا قادر منتو خیل صاحب یہ فرما رہے ہیں اب آپ کو انہوں نے appreciate بھی کیا ہے کہ آپ نے اپنا could distance کیا from جعوید لتیو statement لیکن معاملہ یہی ہے کہ پنجاب جہاں دنگل جو جو لگے گا جو سجے گا وہ واقعی کیا آپ کے حق میں آئے گا اور again کیا دھاندلی کرنے کے باوجود جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں محمد صاحب کہ they will be victorious تو پھر آپ کیا کریں گے جی سنان صاحبہ دیکھئے یہ تو ان کے تاثرات ہیں اور خواہشات ہیں تو چلیں ان کو یہ رکھنے کا حق ہے مگر دیکھئے انشاء اللہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون پشلی تین دہائیوں کی پاکستان کی سب سے کامیاب electoral جماعت ہے ہم elections لڑے ہیں ہمیشہ ڈٹ کے لڑے ہیں مشکل حضات میں لڑے ہیں اور عوام نے بار بار نواز شریف کے اوپر trust کیا ہے اعتماد کیا ہے بار بار اس شخص کو نکالا گیا ختم کرنی کوشش کی گئی ختم ہونے کے دعوے کیے گئے اور ہر دفعہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے واپس آیا اور مزید مضبوط ہو کے واپس آیا تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ we are confident کہ ہم عوام کے سامنے نواز شریف صاحب کا جو ویجن ہے اور جو پیچھلا ٹریک ریکارڈ ہے پشلی تین دہائیوں میں اگر آپ اس ملک میں کئی بھی بھی کوئی ترقی دیکھ لیں تو وہ نواز شریف صاحب کی دور میں ہوئی ہے اور دوسری بات جہاں تک مندخل صاحب کی بات ہے تو دیکھئے چلیں اب وہ شاید ظاہر بات ہے اب ان کا حلقہ ہے اب وہ سمجھتے ہیں انہیں یہ باتیں کرنی ہے وہ کریں مگر موٹی موٹی بات یہ ہے جی کہ کوئی بھی شخص جب کراچی سے لاہور آتا ہے تو کہتا ہے کہ جی کراچی کو لاہور جیسا کر دیں مگر کوئی بھی شخص لاہور سے کراچی جا کے یہ نہیں کہتا کہ لاہور کو کراچی جیسا کر دیں تو یہی وجہ ہے this is the main reason کہ لوگ سمجھتے ہیں کراچی جو ایک اکانومک hub ہے وہ ایک لاوارسی کا شکار رہا ہے وہ infrastructure جو وہ شہر deserve کرتا ہے ادھر سہولیات وہ deserve کرتا ہے جو ایک enabling environment وہ deserve کرتا ہے وہ اس کو نہیں دی گئی اس کے اس شہر کے شہری آج بھی basic سہولیات سے محروم ہیں اور جب وہ لوگ آکھے لاہور میں یہ حالات دیکھتے ہیں تو یقیناً میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیوں وہ اس چیز کی خواہش کرتے ہیں تو شباز شریف صاحب نے پنجاب میں بطور سی ایم لاہور میں بڑا کام کیا ہے جی اور وہ کارکردگی سب کے سامنے ہیں اور پھر بطور پی ایم اس ویل ان نے وہ کارکردگی continue کی تو یقیناً میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیوں کراچی کا voter اسی ترقی کا اسی اسی کام کا خواہش مند ہے اور وہ کیوں اس کیوں کہ اس کا right ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے شباز شریف صاحب پی ایم ایدن مہا سے contest کرے گی اور انشاءاللہ we are confident کے کامیاب ہوگی باقی مندخل صاحب سے کہیں کہ میری تو یہ گزارش ہوگی مندخل صاحب سے اور ان کی جماعت سے کہ بجائے اس کے کہ مسلمی قنون کے بارے میں باتیں کریں یہ اپنے مقدمہ عام کے سامنے رکھیں اپنا پلان رکھیں اپنی کوئی بات ہے تو بتائیں مگر آج کل یہ بھی اور ان کی leadership بھی نواز شریف صاحب اور مسلمی قنون کے اوپر تنقید کرنے کے علاوہ ان کے پاس آج کل کوئی بات نہیں جی اچھا ٹھیک ہے میں مہنگو کل صاحبی want to respond to that سامنہ صاحبہ نہ آپ کے سوال کا نہ میرے سوال کا دلاز صاحب نے جواب دیا ہے یہ ہو رہی ہے کاردگردی بیس ایلیکشن پرفارمنٹس بیسٹ تو میرے سوال بارہ ہے کہ آپ نے دوہ سر اٹھارے میں آپ کے صدر محترم نے یہ اعلان کیا تھا میں یہ بلگیا کے روڑوں کو لاور جیسا مناؤں گا آپ تو پلٹ کی نہیں آئیں اب آپ کو مغربی پاکستان کے اور مغلدیش کے پتہ نے کان کان کردگردی بتا رہے ہو آپ کو جس الکے سے ایلیکشن میں کھڑے ہو اس کا بتا دو آپ نے تو دور آپ نے تو اٹھا پروجیکٹ بلوک کر دی ہے آپ نے کیفائی منصوبہ ہماری ساری کے پہ آپ نے پانی پیر دی ہے اب آپ آئے محترم جنابی علی اوٹ لینے کے لیے تو مجھے ذرا دو الفاظ میں یہ بتا دے کہ بھئی آپ ابھی اوٹ مانگیں گے لاور کے نام پہ آپ یہاں سے ایلیکشن لڑنے تفریہ آتے ہو آپ یہاں کراچی تفریقی لی آتے ہو آپ جس الکے سے کھڑے ہو وہاں کی لوگوں سے آپ نے اوٹ مانگا تا دو آزار اٹھارہ میں لاور کے گلیے بنانے کی چلو آپ یہاں سے منتخب نہیں ہوئے آوام نے آپ کو اوٹ نہیں دیا لیکن چونتیز اوٹ آپ نے لیا ہے آپ تو پلٹ کی واپس نہیں آئے آپ تو وزیر خزانہ بن گیا پلٹ کی واپس نہیں آئے اور میں نے چھوٹے سے کام جو کی ہے ابھی تو آپ کیوں ادھر ادھر کی سارے لے رہے ہو نا آج ہوں ون ٹو ون لوڑا ہے ٹیپس پارٹی کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے اور دوسری بات آپ لاہور کی مثالیں دے رہے ہو پینتی سال آپ کی حکمت کی آپ نے پینتی سال جو آپ نے کلر لگایا تو وہ چیف سے کی ہے آپ نے جو سپاہی لگایا تو وہ آئی جی ہے ایک مورتن بار لو آپ کے وہی کہ وہی بیروکریسی آپ کے ساتھ ہے آج وہی بیروکریسی آپ کے لئے لڑ رہی ہے ہم نہیں دے سکتے ہمارا پاس انظام نہیں یہ کیا ہے سن کی بیروکریسی کو تو اٹھا کے آپ نے بھارتین کی الکشن کمیشن مو دے کراتا آپ نے سن کے سیلاب ززگان کی جو پیسے تھی بلاور بٹو صاحب نے جو علاق کیے وہ تک آپ نے روک لیے میرے سبت دو سال پہلے پانی کا پروجیکٹ میرے شباس آفت کا علاقے کا وہ روک لیے آپ باتیں کرے ہو کہ ہماری یہ کر دیا ہے اشیو نواشی کہ آپ کو دو مرتبہ فضا ہونے کے بوجود آپ واپس آ دیں اور عدالتوں نے آپ کی دروازے کھول دیئے مجھے تو ہڑتی اپنی عدالتوں کے یہ دنیا میں 139 آپ کی وجہ سے ہے کیونکہ جو ایک بندہ عزت ہے ڈیس دن کے بعد ڈیس دن کے بعد ڈیس دن کے بعد ڈیس سالبہ آئیے ڈیسویو 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 آجا ٹھیک ہے سب سے پیپر کے لیے ایک سزا ہے شخص جو کامیلی یہ ہے کہ الیکشن ایٹک میں تعلق نہیں ایک ساتھ کی اوقات نہیں ہے این کے ایٹکل بارسل دلترے سے آپ کو تعلقی تحیات بارسل دلتران ایٹک کے پیش کی ہے جو مس دیکمریشن کے تحے وہ تو آپ کلیر کرا نہیں سکے وہ کیس لگا ہے دو جنوری کو آج آپ کی آرونی آپ کے جو فنڈر لگا ماتا اس نے آپ کے پیپر کے لیے اور یاد رکھنا شباہ شریف صاحب دلتر تیار ہے نا کل اس کے خلاف بھی جا رہا ہوں میں یہاں پہ اچھی میں ٹو فرڈیو میں میرے چوٹا بیرسل مزود مندخل یہاں پہ ان کے پیپر آپ کہا جا رہے ہیں ریٹارنگ آپ صاحب کے پاس جا رہے ہیں شباہ شریف صاحب کے حالے سے یہ آواز نہیں آئی آپ کی شباہ شریف صاحب کے خلاف میرے چوٹا بھائی بیرسل مزود مندخل جو میرے کورنگ کرنے تھے وہ ان کے کافضات پہ اعتراف کرے کیونکہ اکامہ اسی لیے بھی چھپایا تھا ساڑھے چھے سال وہ سعودی آرد میں کس حصہ سے رہے تھے اور لندن اور فانے فانے جو پرابٹی ان کی جو وہ بتیجہ ادباد کرا اس میں یہ برابر کے شریک تو وہ ظاہر نہیں کیے یہ تو ساری چیزیاں ملکشن کمیشن آر او کے سامنے کال رکھیں گے تو شباہ شریف صاحب بڑے مزے سے ضرور نکا کر لے ایک نکال تین بجے آجو انشاءاللہ ہمارے ٹی جن کے ساتھ اپنے مخلوت حکومت میں سولہ وہاں گزارے ایک دوسرے کے لیے اور برلاول صاحب نے بار بار کہا کہ میرا وزیراعظم شباہ شریف صاحب ہے اور یہ اب آپ ریٹرنگ افسر مطلب اتنی بڑی تبدیلی جن کے لیے معاول بنایا ہے ہم نے اتب محجمات کی تحریک پاس کر آیا آپ نے گھرے تابہ نیا صاحب دوائی دین آسف اکی مطلب صاحب کی آوڈیو میں پی پرابلم آری ہے لیٹوی جس ایک ریاکشن بلال صاحب بلال صاحب یہ کال ریٹرنگ افسر کویاں جا رہے ہیں شباہ شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے پوری فہرس سن لی ہے کہ کیا کیا الزامات ہے انہوں نے بساڈے چھ سال کیا کیا مجھے سن کے ہسی آ رہی تھی چونکہ مندوخیل صاحب خود بخوبی جانتے ہیں کہ سارا اپنا یہ سندھ کا جو ان کا مشینری اور پیرا فنیلیا ہے وہ سب بھی اپنی طرف سے لگا لیں استعمال کرنے کے باوجود یہی ون بائی لیس تن اتھاؤزنڈ ووٹس اسی حلقے سے جب یہاں پہ بائی لیکشن ہوا تھا ان کو اپنی ہائر کا خوف ہے اس لیے وہ اگر یہ ہوتے اتنا ہی کانفیڈنس ہوتا ہے ان کو اپنی کارگردگی پہ اور سب کچھ پہ تو یہ ٹیکنیکیلٹیز مندوخیل صاحب اب بات سر آپ نے بہت لمبی تقریر کیے میرے بھائی اب ذرا سن لیں سبر سے سن لیں سنا پسل صاحب مجھے بتا دی جی جی سوڑی بنا ہے جی 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 میں کہہ رہوں جی کہ اگر تو واقعی میں یہ یہ اب بھئی یہ چاہتے تھے کہ یہ اتنا ہی ان کو کانفیڈنس ہے اپنی مقبولیت پہ اپنے حلقے میں جماعتی مقبولیت میں تو میں یہ کہتے ہیں کہ جی آئیں شہباز صاحب میدان میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا مگر یہ تو چلتے پھرتے جا رہے ہیں وہی کام کرنے جو ان سے جو پہلے ایک مسلح شدہ وزیراعظم نے کیا پھر اس ٹائم پہ پوری ریاستی مشینری نے استعمال کیا کہ جی کہیں نے کہیں کوئی ٹیکنکالٹی یا بنا لیں یا ڈونڈ لیں کہ کسی طرح ایک فیلڈ سے ہی شہباز شریف صاحب کو اپی ایم ایل این کو نکال دیں تو مندوخیل صاحب یہ تو اکاسی کرتا ہے ان کے اپنے خوف کی جو فیلڈ میں ان کو خوف ہے تو بہرحال اب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کریں اور دیکھئے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے مندوخیل صاحب گزارش یہ کڑوا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو نہیں ہو سکتا جو آپ اور بلاول صاحب آج کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے سنہ صاحبہ نے ابھی بلاول صاحب کا ایک بیان نکالا یہ اس طرح کالے بازیاں مار کے یو ٹرن کر کے آپ کا خیال ہے کہ الیکشن سے ڈیڑھ مہینہ پہلے آپ اس طرح کی باتیں کر لیں گے اور مسلمی قنون کو برا بھلا کیا ہے کہ آپ کوئی ووٹ کما لیں گے تو اس میں میرے معذرت کے ساتھ آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے ووٹ آپ کو دھیلے کا نہیں ملنا یہ باتیں کر کے بہرحال آپ اپنا شوق ضرور پورا کریں اور جہاں تک بات ہے سہلاب متاثرین کی چونکہ انہیں بات کی اور یہ بڑی یہ ہم باتیں بڑی سیریسلی لیتے ہیں یہ تو سمجھتے ہیں کس طرح کی سستی بیان بازی کر کے یا اپنا کوئی الیکشن بنا لیں گے مگر بات یہ ہے کہ شہباز شریف نے بطور پرائم منسٹر میں نے اس فلڈ کی جو کہ کون سا صوبہ ہے کون سا علاقہ ہے بھلوچستان اور سندھ کے چپے چپے میں وہ گئے ہیں جو انشور کے ہر جگہ پہ جو فیڈریشن فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں بھی تھا وہاں پہ بھی انہیں فیڈرل گورنمنٹ کو ہدایات دی کہ آپ یہ کام پہلے کریں ہم بعد میں دیکھیں گے کہ صوبے کے ساتھ کسرہ ڈیل کرنا ہے جو بھی ہلپ ریکوائیڈ ہے انفرسٹرکیر کے حوالے سے لوکل روڈز بھی ہیں تو نیشنل ہائیوے والوں کو انہیں جگہ جگہ کہا کہ یہ کام کریں اور دیکھیں اور جو فلڈز کے ریلیٹڈ فنڈز تھے یہ شہباز صاحب کو سب سے زیادہ در تھا انہوں نے انشور کیا ہے کہ میکسیم فلڈز مشکل ترین معاشی حالات کے اندر اس کی پوری دنیا میں تعریف ہوئی ہے جو ایک ایفٹ ہوئی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائن پہ کوالیشن پارٹرز نے مل ملا کے یہ ایفٹ کی تھی تو مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جس مچورٹی کے ساتھ پہلے ایک موٹ آف نو کانفیڈنس ایک کوالیشن نے کٹھے کیا اس کوالیشن پھر آگے کوالیشن گورنمنٹ نے ملک کے مشکل ترین چیلنجز کو اکٹھے فیس کیا میں ایکسپیک کر رہا تھا کہ اسی مچورٹی کے ساتھ آج پیپلز پارٹی چلے گی مگر یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو مسلط شدہ حکومت نے چار سال کیے تھے پی ٹی آئی نے کیے تھے یہ انہی ٹیکٹکس پہ آگئے ہیں تو اگر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی چوئس ہے تو مگر دیکھئے عوام کے سامنے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھیں اپنی کارکدگی رکھیں ہم بھی رکھتے ہیں آٹھ تاریخ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا چاہے وہ لاہور ہو چاہے وہ کراچی ہو پورے پاکستان میں انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا تو صرف بیپلز پارٹی کوئی دہلے کا ووٹ نہیں ملنا ہے یا پاکستان دہری کے انصاف کے بارے میں بھی آپ کے ویوز یہ ہی ہیں بلا سب جی نہیں دیکھئے میں تو جس طرح کہتا ہوں میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ نون کے خلاف باتیں کر کے اگر یہ this is their media strategy and it seems to be their media strategy جو لٹرلی پی ٹی آئی کی ہوتی تھی آپ اس شخص کی جو آج اڈیالا میں بیٹھا ہے آپ اس شخص کی تقریب میں سے اگر وزارتِ عظمہ پر مصلفت ہونے کے بعد بھی اس شخص کی تقریب میں سے اگر آپ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے خلاف نفرت نکال دیتے تھے تو اس کی تقریب میں رہتا کچھ نہیں تھا آج کل بلاول صاحب اور ان کی ساری میڈیا ٹیم ساؤنڈز the same تو یہ شاید انہوں نے پتہ نہیں پہلے پوری تحریک چلی ہے اسی چیز کے خلاف جو یہ آج کر رہے ہیں کہ اس تحقام پاکستان پارٹی بھی تو اسی لیے آئی ہے نا کہ جنہوں نے نواز شریف کو ووٹ نہیں دے نا تو یہ کوئی سستی شورت یہ اپنانا چاہتے ہیں کریڈیبلٹی کی کاسٹ کی اوپر سیریس پولٹیکل ورک کی کاسٹ کی اوپر عوامی مسائل کی کاسٹ کی اوپر عوامی ترجیات کی کاسٹ کی اوپر یہ اس طرح کی بیان بازی کرنا چاہتے ہیں اور اسی شخص کے جملے کاپی کرنا چاہتے ہیں جس شخص کے خلاف اپیرنٹ لی یہ جدو جہد کا حصہ تھے تو پھر سو بس ملہ ان کی مرضی ہے کوئی روک تو نہیں سکتا ہے بات کریں اپنی یہ پتا دی جگہ کہ آج کچھ ریلیف تو ملا ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے گیارہ تاریخ تک کم اس کم سائفر کا کیس نہیں چلایا جائے گا اوپن ٹرائل کی بات بھی ہو گئی ہے دیو سٹل سی عمران خان صاحب behind bars یہ آپ کو لگتا ہے وہ اہل ہو جائیں گے اور تین سیٹیں وہ جو لڑنے کا انہوں نے عظم کیا ہے وہ کر پائیں گے دیکھیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو انتظامیہ ہے یہ عمران خان کو کبھی الیکشنز لڑنے نہیں دیں گی بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ یہ ہے کہ جب مریم نواز کو پتا چلا کہ سنم جاوید ون ون نائن سے وہ بھی کنٹسٹ کر رہی ہے تو شی وانٹی چینج ہر کنسٹوینسی تو گو ٹو سچ ایک کنسٹوینسی یہاں سے شاید وہ نہ ہو لیکن دیکھیں آپ نے اس پروگرام میں دیکھا کہ کوئی بھی ایسا لگتا نہیں ہے کہ ڈس ہارٹ ہو گیا ہے اور اپنی جیت سب کو نظر آ رہی ہے اور ہار کسی کو نظر نہیں آ رہی اور اس طرح کے جو اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں جو نئے نئے بیانات آ رہے ہیں اور کیا یہ جو آج جعوید عطیف صاحب نے کہا جو مورانا صاحب نے کہا is this much ado about nothing یا اس میں کچھ ہے کیا ہو گا نہیں ہو گا of course we will keep you posted thank you for watching the program we will see you next week